دھوکہ کھا رہے ہیں ہم سب میں بھی اس دھوکے سے گزرا ہوں اور بہت پچیس سال کی دھوکے کی زندگی گزاری ہے لیکن میں آپ کے ایک بات دھتا ہوں انسان کو یہ آنکھ نہ دھوکہ دیتی ہے دھوکہ مجھے نائنٹین ایٹی نائن میں میں نے گیا جیشن کی اس کے بعد کرکٹ کے فیلڈ میں پندرہ سال گزارے قرآن کی ایک آیت ہے وَفِس سَمَعِ رِزْقُ خُمْ وَمَا تُوْ عَرْدُونَ تمہارا رِزْق آسمانوں میں ہے یہ ایک آیت ہے یہ رِزْق آسمانوں میں میں نے چودویں چاند چودویں چاند کی رات تھی میں نے تالاپ کے پاس کھڑا ہوا تھا میرے نظروں نے مجھے دھوکہ دیا کہ چاند نیچے ہے میں نے پانی میں ڈھوکی ماری ایٹی نائن میں لڑکا کبھی اس نے جوا نہیں کھیلا کیسے نو گیا میرا دوست کیسے نو تو کیسے نو میں جا کے ہم نے تو سب کو فقیر ہوتے دیکھا ہے میرے کتنے جاننے والے سڑکو بھی بھیگ مانگتے ہیں وہ کیسے نو گیا اس نے دوسرے کے پیسے ڈالے مشین میں دس ڈالر کوئنج لی ایک پہلا کوئنڈ ڈالا مشین پاگل ہو گئی دوہزار ڈالر بھار لگا وہ کہا یہ تو آسان کام باطل یوں باطل کا سکسس فوراں شروع ہو جاتا ہے فوراں سکسس اور حق کا جو ہے سکسس وہ لیٹ سٹارٹ ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے آپ کو سکسس کاملہ جا کے بدر میں جا کے کتنے سال گزر گئے نو علیہ السلام حق دین ہے آپ کو سکسس ساڑھے نو سو سال میں اسی آدمیوں نے کلمہ پڑھا ساڑھے نو سو سال اسی آدمیوں نے تو میرے پیارے دوست بھرگو آج دنیا دھوکہ کھا رہی ہے وجہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے جو کہ دھوکہ دیتی ہے اپنی لائف کو گزار رہی ہے میں آپ کو ایک مثال قرآن کی دوں قرآن میں ایک قصہ ہے ایک نبی تھے تعلوت علیہ السلام آپ نے کہا ہے تعلوت اپنی قوم کو لو اور جعلوت سے جا کے جنگ کرو اب جناب جب یہ جنگ کا ہو گیا فوج تیار ہو گی چھے لاک تو اللہ نے کہا ہے تعلوت ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے ان کو پیاس کی حاجت ڈالیں گے کوئی نہیں اور چیز نہیں کہ موبائل نیاں خریدنا گاڑی نئی نئی پروپٹی نہیں پیاس کی حاجت جو جائز ہے اللہ کہنے میں خود ڈالوں گا اتنی حاجت ڈالوں گا لیکن ان سے کہنا پانی بالکل نہ پی اب ایک طرف اللہ کا حکم اب جب قوم نکلی جعلوت سے لڑنے تعلوت علیہ السلام کی قیادت میں تو آگے پہنچی پیاس شدید لگی اب پانی 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 اور سامنے اللہ نے زبردست نہر ٹھنڈے پانی کی جاری کی اب جیسے آج یونیورسٹی میں اللہ کہنے نظریں نیچی کرو لڑکیوں کو مت دیکھو اور لڑکیاں ہی لڑکیاں یونیورسٹی میں اب کیا کریں بھی لڑکیاں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں اور لڑکیاں ہی لڑکے دیکھو ایک قرآن کی آیت کافی ہوتی ہے ہمارے لئے اللہ کا ایک حکم ہماری ایک جنرل صاحب ہیں وہ ایک دوسرے جنرل کے پاس گئے سرونگ کے پاس تو یہ ریٹائٹ تھے تو باہر انہوں نے اپنے اس کے سیکرٹریوں کا کہ اندر نہ جانا جب تک میں نہ بلاؤں تو مجھے جانتا میں کون کہا جی میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ اندر مت آنا اب وہ اندر چلے گئے تو جنرل جو سرونگ تھا اس سے کہا بھی چائے پیلا کچھ اس نے پوچھا چائے پیلا دس پندرہ نٹ باتیں ہوئیں وہ جناب بھول گئے تو جنرل صاحب نے کہا چار نہیں آئی کی ہویا ان کو زور سے موز سے غلط لفظ استعمال کیا لمبی بیل دی کہ نہیں آیا میں ابھی دیکھتا ہوں پھر بیل دی پھر وہ بھول گئے پندرہ نٹ اب جنرل صاحب نے کہا یار یہ تو ان کا نوکر ہے یا یہ تیرہ نوکر ہے تو نے دو بیلے دنیا آنی رہا کہا میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا اب جانے لگے تو جنرل صاحب نے بیٹھا میں نے اس کو منع کیا تھا کہا کیوں کہا تجھے یہ احساس دلانا تھا یہ ایک مخلوق ہے تو اس کا مالک نہیں اس کو آرمی پیسے دیتی تو نہیں دیتا یہ تھوڑی در کے لیے تیرا خادم ہے تیری دو بیلوں پہ یہ نہیں آیا تجھے کتنی طف ہے تیرا رب روزانہ تجھے پانچ بیلے دیتا ہے تو کتنے سالوں سے نہیں گیا پتا تیرے رب کا کیا ہو میرے پیارے دوست بگو مسئلہ یہ ہے اللہ نے قرآن میں ایک آیت ہے سمپل اے مومن مردوں نظریں نیچی کرو اور شرم گاؤں کی حفاظت کرو یہ اللہ کا حکم لے کہ مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر جتنی مرضی پریز کرا دے یہ حلیم بھی چھوڑ دو نیاری بھی گرزگلے بھی گلاب جامن بھی اور تین لاک رو بھی دو اس کو پیسے دے کے حلال چھوڑتے ہیں اللہ فریع میں حلال حرام چھوڑواتے ہیں ہم سے حرام مجھوڑیں کہ اللہ کی عزبات و قدر جزا تلوہ